اس میں ہمیں ٹیم ورک سکھایا جا رہا ہے اس میں ہمیں کولابریشن کو اپریشن سکھائی جا رہی ہے ہم نے اپنے سورے کو کلیٹیکل تنکر بنانا ہے ان کو رٹا سسٹم سے ہم نے لے کے ایک کلیٹیکل تنکر بنانا ہے سرفیس لرننگ سے ڈیپ لرننگ سے اپلانا ہے جو کچھ ورلڈ کے دنیا کے دوسری پارٹس میں ہو رہے ہیں ہمارا بچہ بھی وہی سیکھی وہی کولیٹی لرننگ وہی ڈیپ لرننگ اس کے بھی میسر ہو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم انٹرنیشنلی ان کلاس رومز کے ساتھ ان سکولوں کے ساتھ اٹیج ہو جائیں گے انٹرلنگ ہو جائیں گے اور ان سے ہمیں بہت کچھ لرننگ کا موامہ واقعی میں دیں گے یہ جو ہرکشاپ بریٹش کاؤنسل کے دامن سے رینچ کی گئی ہے اس میں ہمیں بہت سے نئی ایسی انویٹیو ٹیکنیک سکھائی جا رہی ہیں جو ہم ایز ای ٹیم لیڈر اپنے سکول میں جا کر اگر استعمال کریں اور اگر ایز اپنے ٹیچرز کو ٹیم ورک کے ساتھ ساتھ لے کر چلیں تو یہ ہماری لئے بہت بہتر ہوگا اس میں ہمیں ٹیم ورک سکھایا جا رہا ہے اس میں ہمیں کولابریشن کوپریشن سکھائی جا رہی ہے کس طرح ہم ایک سنگل انڈیویجویل ٹیچر کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں اور اس کو ایک ایفیکٹیو اور ایفیشنٹ ٹیچر بنا سکتے ہیں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بریٹش کاؤنسل کے دامن سے جو کس ورکشاپ پہنکات کیا جا رہا ہے تو یہ ورکشاپ ہمارے لئے بہتی بروپر ہے کنیکٹنگ کلاسروم کا جو کانسٹ ہے یہ بریٹش کاؤنسل نے گلوبلی جو ہے یہ نیووک کیا ہے اس کو ایفیلائز کیا ہے اور اس میں ہمارے خیبر پختونخواہ کی جو تاریمی دارے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے اور ڈی اے خان ڈسٹک بھی اس میں شامل ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم انٹرنیشنلی ان کلاسرومز کے ساتھ ان سکولوں کے ساتھ اٹیج ہو جائیں گے انٹرلنک ہو جائیں گے اور ان سے ہمیں بہت کچھ لرننگ کا موامہ واقعی ملیں گے اس کے علاوہ ہمارے اپنے ڈسٹک کے اندر ہمارے اپنے صوبے کے اندر اور ہمارے اپنے ملک کے اندر جو مختلف سکولوں میں جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ان سے سکول ہیڈز بھی لرن کریں گے ٹیچرز بھی لرن کریں گے اور سٹوڈنٹس کی جو لرننگ کیپیبلیٹیز ہیں وہ انہائن سون جو ڈیٹیل میں ہم جا رہے ہیں وہ کریٹیکل تھنکنگ ہے پرابلم سالونگ پر جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے سٹوڈن کو کریٹیکل تھنکر بنانا ہے ان کو رٹا سسٹم سے ہم نے لے کے ایک کریٹیکل تھنکر بنانا ہے سرفیس لرننگ سے ڈیپ لرننگ تاپلانا ہے تاکہ مطلب وہ آگے مطلب ہمارے ملک میں اور دوسرا یہ ایک انٹرنیشنلیزم لانا ہے اپنے کریکولم میں کہ باہر کے ملکوں میں کس طرح ایڈیوکیشن سسٹم ہم سے ڈیفرنٹ ہے اور وہ کیوں ہم سے آگے جا رہے ہیں تو اس میں ہم نے تیچرز اور ہیڈیچرز کو جو بلائیا ہے ہر سکول سے دو پارٹیسپینا انوائٹ کیے گئے ہیں تو اس میں تقریباً میل اور فیمل تو ہم نے برابر انوائٹ کیے ہیں اور فیمل بھی ویسے بہت اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں جیسے کہ میل کر رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو ڈیسٹیک ہے وہ انٹرنیشن سکول ایوارڈ بین کرے گا اس کا مصد اس کا کنیکٹنگ کلاسروم کا یہ ہے کہ ہم اپنے ایکسپرٹیز اپنے بچوں کی ایکسپرٹیز دوسری ممالک کے ساتھ شیئر کریں اور دوسری ممالک کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ہمارے بچوں کے ساتھ شیئر ہو جائیں تاکہ وہ ایک گلوبل سٹیزن بن جائیں اور یہ ایک بریٹش کانسل کا ایک وہ ہے پروجیکٹ ہے جس کو کے پی کے حکومت نے سائن کیا ہے اس کے ساتھ کہ ہمارے جو سکول ہیں ہم انٹرنیشنل ایتی انچار سکولوں کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں ان کی جو ایکٹیوٹیز ہوگی وہ ہم اپنے سکول کے بچوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم اپنے ایکٹیوٹیز ان کو شیئر کریں گے اس طرح یہ ہے کہ بچوں میں ایک کریٹیوٹی آئے گی اور خود سے جو ہے ہاتھ سے کام کر کے جیسے کہتے ہیں خود ایک فریکٹیکلی ایک چیز کر کے اس کے بعد وہ لرن کرے گا تو وہ اس کے جہنہ مطلب ایور لاسٹن ہوگا